السلام علیکم پاکستانی سپیٹس کے ساتھ میں ہوں ناوشین تاریک ویورز یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے ایک عالمی تحقیقاتی ادارے دس انفو لیب نے اے ایو کرانکل نامی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کیے وندریام پر آئی ہے جو کہ بھارت کے انٹی پاکستان ازائن اس کے مکروح اور گناونے جو پاکستان کے خلاف ازائن نے ان کو بے اکاب کرتی ہے دنیا میں ایک بار پھر یہ اے اے ایو کرانکل رپورٹ کیا ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے شجا الحسن خان آپ ماہر بینرکوامی امور ہیں السلام علیکم شجا والیکم اسلام نوشین شجا یہ اے ایو کرانکل رپورٹ جو اس وقت بڑا چرچہ ہے اس پر بات کی جا رہی ہے انٹی پاکستان کی حوالے اس کی سگنیفیکنگ کیا ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کو ذرا پرسائسلی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں ایو کرانکلز کی سگنیفیکنس تو بہت ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہت ہے ہمارے لیے اس کی لیگل سگنیفیکنس تو بہت ہے لیکن ایک جو فیکچول سگنیفیکنس ہے وہ تو ہمیں پتا تھا بچہ بچہ پاکستان میں جانتا ہے کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے بھارت کس طرح سے پاکستان کے خلاف ہسٹیریا بلڈ اپ کرتا ہے جنگوئزم کریٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو سزا دیں پاکستان کو پنش کریں پاکستان کے اندر جا کے گھس کے ماریں اور پاکستان میں سرجکل سٹرائکز کریں یہ دہشت کرد ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ سیولائز نہیں ہے یہ تو مطلب پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہمیں پتا تھیں لیکن اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھارت کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ جیسے بھارت نے پندرہ سال جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپگینڈا کیا اور بزے کی بات چیہ ہے کہ ای ایو کی جو جس انفورمیشن لیب ہے جس کے وہ گیری مشارڈو صاحب کہا کہ پندرہ سال تک جو یہ شریفاستوہ گروپ ہے اور جو این آئی ہے ایشن نیوز انٹرنیشنل جو ہے انڈیا کے اندر یہ ایمپلیفائی کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف پروپگینڈا کو اور یہ ای ایو کا ماؤت پیس بنے رہے ہیں یعنی کہ یورپین یونین کی جو ایک نیریٹیو ہے اوفیشل نیریٹیو وہ یہ دیتے رہے ہیں ہمیشہ فورج کر کے دیتے رہے ہیں ہمیشہ سے ایک کنکاکٹڈ اور ایک انتہائی فیبریگیٹڈ سٹوریز جو ہیں وید اگزیجریشن کے سامنے لاتے رہے ہیں اور اس کو نام دیتے رہے ہیں کہ یہ یورپین یونین کا یہ اپنین ہے اب اس میں میں آپ کو نہیں ہاں پہ یہ ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہ ریپورٹ آئی ہے اس میں جو نیٹ ورک جو ہے وہ سامنے آیا ہے یہ نیٹ ورک جو ہے وہ جنیوہ میں اقان ملتیلہ کانسل رہے ہیں انسانی اکوک اور برسلز میں یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہوتا رہا ہے یہ اس کا انکشاپ کیا گیا کیسے جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا تھا دیکھیں یہ اثر انداز کیسے ہو رہا تھا یہ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پورا اپنا ایک 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 سیل بنایا ہوا تھا آنوشین میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک پروپر میکنیزم کے تحجے چل رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے جو شرواستوہ گروپ ہے انہوں نے سیون فیفٹی کے قریب جو ہیں وہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس بنائے جن کے اندر انہوں نے کچھ ایسے نیوز جو ہیں وہ انکرز یا جنلیسٹ یا اس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا جو کہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے اور اس طرح کی فیک نیوز جو میڈیا آؤٹلیٹس تھیں ان کے تھوہ انہوں نے ایک نیریٹیو بیلڈ اپ کرنا شروع کیا کہ پرسیپشن مینیجمنٹ جو ہے دنیا میں اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ نیوکلئر ویپن سے بھی جو ایک خطرناک ویپن ہے وہ پرسیپشن مینیجمنٹ ہے کہ آپ کے ایسی میڈیا کے پرسیپشن لوگوں کا جو ہے اس کو مینیج کرتے ہیں اس کو مینیپلیٹ کرتے ہیں شیوازوا گروپ نے یہی کیا انہوں نے سیون فٹی کے قریب میڈیا آؤٹلیٹس بنائے اور انہی میں سے ایک میڈیا آؤٹلیٹ جو ہے وہ ایو کرونیکل جو جس کو نام دیا گیا ہے جو ای پی ہے اور یہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے برسلز میں وہاں پہ یہ اثر انداز کرتے تھے وہاں کے یورپین پارلیمنٹ کے ممبرز کو اور پھر ان کے بارے میں خود سے سٹوریاں گھڑتے تھے ان سے اپینین بیسٹ ایڈیٹوریلز دکھواتے تھے ان سے آرٹیکل دکھواتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر فوج کر کے کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کو ایگزیجریٹ کر کے فیکٹس کو ان کے نام پہ آگے پبلش کر دیا جاتا تھا اور دوسرے ہاتھ پہ یہ تو یہ کرتے تھے یورپین پارلیمنٹ میں برسلز میں اس کے علاوہ یہ جو ہیومن نائٹس کاؤنسل ہے ایچ آر سی ان جینیوہ وہاں پہ دس کے قریب اس طرح کی آرگنائزیشن انسٹیٹوشنز ہیں یہ جو کہ گیری مچیڈو صاحب نے جو ڈائریکٹر ہیں ٹیس ان فول ایپ کے انہوں نے ہی بتایا کہ وہ دس کے قریب ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کو اس حد تک اختیار حاصل ہے کہ وہ یو این کے یونائٹی نیشنز کے فلور پہ جا کے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں دنیا کو گلوبل کمیونٹی کو اور ان کے جو تانے بانے ہیں ان آرگنائزیشنز کے جڑتے تھے شریف آسوا گروپ کے ساتھ وہ ان کو چاہے پیسے دیتے ہوں چاہے ان کو کسی اور طرح سے فیور کرتے ہوں وہ ان کے بہاف پہ وہاں پہ جا کے پاکستان کے خلاف سمیر کیمپین چینہ کے خلاف کبھی پاکستان کو بات سنا دی کبھی کشمیر میں بات کر دی کبھی ویگرز میں بات کر دی لیکن انڈیا کے انٹریسٹ میں اور جو برسلز کی بات ہے یورپین پارلیمنٹ کی اس میں میں ایڈ کروں کچھ اگزیمپلز جیسا کہ وہاں پہ گیارہ کے قریب اس طرح کے میمبرز ہیں یورپین پارلیمنٹ کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے اپینین بیسٹ آرٹیکلز اور یہ جو ہے ایڈیٹوریلز لکھوا کے اور ان کو پر آگے اس طرح سے پیش کیا جاتا تھا اس میں آپ اگزیمپلز دیکھیں کہ سب سے بڑی آپ اگزیمپل دیکھیں کہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے میڈی شرما جس کو مدو شرما بھارت میں کہا جاتا ہے شی ایز میمبر آف یورپین سوشل اینڈ کلچل جو ایک کمیشن ہے یورپین یونین کا اس کی بریٹن کے بہاپے اور وہ انڈیا میں جو نیو دیلی ٹائنز ہے اس کی کورسپانڈنٹ رہی ہے فور ٹویئرز یورپین یونین کی اس کی کورسپانڈنٹ رہی ہے کیسے ایک ملکی پولیٹیشن ایک ارگنیزیشن میں کام کرنے والی عورت کورسپانڈنٹ ہے پھر آپ دیکھیں کہ پولینڈ کے زگورسٹ ٹوبزوفسکی ایک پولینڈ کے ممبر تھے پارلیمنٹ کے یورپین یونین کے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے جو ہیں وہ چائنہ اور پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھے ہیں زگورسٹ ٹوبزوفسکی کے آفیس نے کہا کہ ہمارا تو کبھی انٹرویو نہیں ہوا ہمیں تو کبھی انٹرویو نہیں کیا کرنیکلز نے اس کے بعد ایک گسیپ پولیٹیشن ہے اٹلی کے جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہی سیس کہ عمران خان جو ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے بڑے خطرناک ہیں اور ان کے خلاف جو ہیں ساسیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے علاوہ مارک ٹیرابیلا ہے بیلجیم کے ان کے بارے میں سرا کی بات کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو یورپین یونین کے لیڈرز ہیں ان کو جی ٹوینٹی سمیٹ جو ہو رہا ہے یونائیٹڈ یہ سعودی عربیہ میں کینگٹم آف سعودی عربیہ میں وہاں پہ جاننا ہی نہیں چاہیے تو مار ٹیرابیلا نے کہا کہ میں نے تو اس قسم کا کوئی کومنٹ دیا ہی نہیں اپنے آرٹیکل میں یعنی کہ پندرہ سال تک انتہائی شرمناک حرکت بھارت نے کی کہ انہوں نے کنکاکٹ کی سٹوریز اور اگلے لوگوں کی جو پرسیپشنز تھے اور پوری ایک آرگنائزیشن یعنی کہ میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ وہ ایک ناٹسی پروپیگنڈا منسٹر تھا ہٹلر کا جس کو جوزف گوبلز کہا جاتا تھا وہ بھی قبر سے اٹھ کے جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوگا بھارتی پروپیگنڈے کو کہ یار ہم تو کوئی جیوز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کوئی فارمز پر کام کرنے والے دوسرے تیسرے یہ اٹھ کے دنیا کی ایک انتہائی سوفیسٹی کےٹر اورگنیزیشن جو ایورپین یونین جس کے اندر کئی ممالک ہیں یورپ کی اور دنیا کی سب سے ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے رہے اور ان کی کی انفرمیشن فوج کرتے رہے اشیجا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے ریعت کرے گی کیونکہ بھارت تو اس کو ڈینای کر رہے نا وہ تو ایسے بیہیف کر رہے جیسے کہ پاکیسان ہی کوئی منیفیکچر کردہ ریبورٹ ہے دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھیں پاکیسان اب اگر مینیفیکچر کر رہے ہیں ریپورٹ کو تو کیا زگوز ٹربزافسکی کا آفیس جو کہہ رہا ہے یا مارٹ اربیلا کا آفیس جو کہہ رہا ہے یا گسیب کا آفیس جو کہہ رہا ہے تو کیا وہ بھی پاکیسان فوج کر رہے ہیں کیا پاکیسان ایٹلی اور بیلجیم اور پولینڈ میں جا کے ان کے پولیٹیشنز کو خرید رہے ہیں جو گیارہ میمبر آف پارلیمنٹ ہے یورپین یونین کے انہوں نے جو کہا ہے کہ ہمارے جو آرٹیکلز ہیں یا تو ہم نے لکھے ہی نہیں ہمارے آرٹیکلز کو فورج کیا گیا ہے تو یہ پاکیسانی پروپگنڈا تو ہے نہیں اب رہی بات انٹرنیشنل کمیونیٹی کی بھارت نے تو ڈینائے میں رہنا ہے وہ تو کشمیر کی اوپر ڈینائیل موڈ میں اچھا مزید کی بات چاہ کشمیر کے بارے میں بھی کشمیر میں انہوں نے کچھ میمبر آف پارلیمنٹ جو تھے ان کو وزیٹ کر آیا اور ان کی طرف سے کوئی پرو انڈیا بیانات دلوائے اور اس کے بعد ان میمبر آف پارلیمنٹ کا جو وزیٹ تھا اس کو ایسے ظاہر کیا گیا کہ یورپین یونین کا کوئی فارمل وزیٹ ہے اور پھر یورپین یونین نے ڈینائی کیا کہ ہمارا کوئی فارمل اس کے اوپر نیریٹیب نہیں ہے کہ میمبر پارلیمنٹ جو ہیں یورپین یونین کی یہ ان کا پرسنل انڈیویو اور ان کا اپنینین ہے تو یعنی کہ مطلب بھارت تو ہمیشہ ڈینائیل موڈ میں ہے اور انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی ڈینائیل ہے سکھ جو آ کے بیٹھے ہیں دیلی میں اس کے اوپر بھی ڈینائیل ہے چھتیز گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈینائیل ہے مہنواز باگی جو کر رہے ہیں تاملناڈو میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم زیادتی وہ ہر وقت ڈینائیل موڈ میں لیکن انٹرنیشنل کمینٹی آپ نے جو بات کی انٹرنیشنل کمینٹی اس پہ رییکٹ اس طرح آؤسٹینڈنگ رییکشن نہیں دے گی اس لیے نہیں دے گی کیونکہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں اب آپ سب سے ایمپورٹن بات دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہے فیک نیوز فیک نیوز سینین کے بارے میں ان کا ایک ان کا اپینین تھا فیک نیوز جب بھی ان کا کوئی رپورٹ روٹا تھا کہتے تھے you are fake news you don't need to talk اور all that اب جب EU Chronicles نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی فیک نیوز جو ہے وہ بھارت چلاتا رہا ہے for 15 years کیا ٹرمپ صاحب کا کوئی بیان آیا کیا ان کی کوئی ٹویٹ آئی کیا US کے کسی پولیٹیشن کی ٹویٹ آئی کہ بھارت جو ہے وہ کیا ہٹ درمی کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس طرح کی سرگرمیاں کر رہے اور انٹرنیشنل پرسیپشن مینیجمنٹ کے اندر گھس کے اس حد تک بھارت جو ایک گریوی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن نہیں آئے گی کیونکہ دنیا کی مجبوریاں ہیں لیکن بہرحال بھارت جو ایک انٹرنیشنل انٹیلیجنشیا ہے یا انٹرنیشنل کمیونیٹی ہے جو لرنڈ سرکلز ہیں ان کے اندر بھارت اب بوری طرح سے شرمندہ ہو چکا ہے اور وہ کہتے ہیں جیسے بلی دہلے سے باہر آ چکی ہے مشو جا ہمارے ملک میں جو ہے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس ناریٹیب کو کانٹر کرنے کے لیے جب کیا ہمیں پرادا چل گیا ہے کہ ہم جو ہے پروپاگینڈا وار میں ایک جھکڑے رہے ہیں ہم اسے کیسے کانٹر کریں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں اپنا میں ہمیشہ نوشین یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا پروپاگینڈا مضبوط کرنا اور پروپاگینڈا ہمیشہ نیگیٹیو نہیں ہوتا سمٹائنز آپ کو پوزیٹیو باتوں کو ریٹریٹ کرنے کے لیے بھی کوئی پروپاگینڈا کا سہارا لینا پڑتا ہے تو آپ کو پوزیٹیو باتیں کرنی چاہیے بھارت تو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ ریپورٹ کے اندر اس ساتھ تک لکھا گیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کے اندر جھوٹ موٹ کی اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ یہ وائیلیشن ہوگی اور وہ وائیلیشن ہوگی پاکستان میں تو ہمارے پاس تو سچی ریپورٹیں موجود ہیں انڈیا کہ ہمیں ان کو جاگر کرنا چاہیے گا اور سیکنڈ لی آپ یہ دیکھیں دو تین فیکٹس آپ دیکھ لیں آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جو میران بیس تھا وہاں پر ایک اٹیک ہوا تھا اور تالیبان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اور ہمارے پی سی تری اور آئین ہمارے جو تیارے ہیں جو سبمرینز کو ہٹ کرتے ہیں جو نیوی کو ہٹ کرتے ہیں ان تیاروں کی اوپر حملہ کیا گیا اور ہمارے ایک تیارہ تباہ ہو گیا اور باہر میں الزام لگایا گیا تالیبان کی اوپر لیکن پھر پتہ چلا کہ کل بوشن یادب نے ایکسیپٹ کر لیا او بھائی تالیبان کی کون سی نیوی ہے تالیبان کے پاس کون سی فریگیٹس ہیں ان کے پاس کون سی سبمرینز کون سی بھائی تالیبان کی تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے گے